جناب نبی کریم علیہ السلام نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے پوچھا کیا تم جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہیں صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں اس کے بعد جناب نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں ایسی بات کہنا یا اس کے بارے میں ایسی بات کرنا جو اسے ناگوار گزرے بس یہی غیبت ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا اللہ رب العزت والجلال نے سورہ حجرات کے اندر فرمایا کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ فکری تمو حالانکہ تم اسے ناپسند سمجھتے ہو وَتَّقُ اللَّهِ سُو اللَّهِ سَا دَرُو میرے بھائیو ایک جگہ اور بھی آیا ہے الغیبت وَشَدُّ مِنَ الزِّنَا غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی بڑی ہوئی ہے میرے عزیز دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غیبت کرنے سے محفوظ فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں غیبت سننے سے اور غیبت کرنے سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین